اسلام ناظرین کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ناظرین آج میرا پروگرام ہے سینڈوچ بنانے کا وہ بھی آلو اور چکن بریسٹ والے تو یہاں پہ میں نے چھ ساتھ آلو اوبال کر ان کو اچھی طرح سے مسل لیا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک سبز مرچ اور ایک بڑا پیاز جو ہے چوب کر کے ڈال دیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ سرک مرچ تو اب ہم اس میں مسالے ڈال دیتے ہیں دھنیا پورڈر دو چائے کی چمچ اور ایک چائے کا چمچ زیڑا پورڈر جائے گا اور آدھی چائے کی چمچی جائے گی اس میں گرم مسالہ تو یہاں ناظرین میں چار سے پانچ کھانے کے چمچ ہرہ دھنیاں ڈال رہی ہوں اور دو کھانے کے چمچ میں اس میں ڈالوں گی پودینہ تو اس کو کر لیں گے ہم مکس جیسا کہ ناظرین آج کل بہت گرمی ہے پاکستان میں تو زیادہ ہی گرمی ہے تو یہاں بھی آج بہت گرمی کا دن ہے آج بتیس ڈگری ٹمپریچر ہے یہاں پہ تو ایسی گرمی میں یہ آسان سے سینڈویچ بنائیے اور گرمی بھگائیے اور سکون پائیے تو ناظرین بہت ہی مزے کہ یہ سینڈویچ بنے تھے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے تو ناظرین یہاں پہ ہسپے پسند لیمن جوز بھی ڈالی دیئے یہ ڈالنا ضروری ہے تو یہاں ناظرین میں ابلہ ہوا چیکن پریسٹ اس میں گرائنڈ کر کے مکس کر رہی ہوں جو کہ ایک کپ یا ایک مگ لے لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسے بھی ہم اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے تو پھر ہم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے ناظرین یہاں پہ بہت گرمی ہے میں نے پنکھا بھی بند کیا ہوا ہے آپ کو نہیں بتا میرے کیا حالت ہوئی ہے تو اب ہم اس کی پہلی پہلی سی ٹکیاں بنا لیں گے تو ساری ٹکیاں بنا کر ہم رکھ لیں گے تو پھر اس کے پاس پرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹکی تیار ہوگی ایسے بناتے جائے اور رکھتے جائے تیل کو گرم کیجئے اور ٹکیاں پھینٹے ہوئے انڈے میں ڈبو کر اس پر فرائی کرتے جائیں تو پیاری پیاری ٹکیاں ہماری فرائی ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں دوسری طرف سے پلٹ کر واؤو کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہوتے رکھتے ہیں ہماری گولڈن کلر کی تیار ہو چکی ہیں تو اسے ہم نکال لیتے ہیں میچے کوئی ٹیشو پیپر لے لیجئے اور اس کے اوپر رکھیں تاکہ اویل سارا جو ہے اس میں جذب ہو جائے اس ٹکی میں ناظرین مجھے لگا کہ تھوڑی سی ابھی کسر ہے گولڈن ہونے میں تو میں نے اس کو تھوڑی دیر رہنے دیا کہ یہ بھی چلے یہ بھی ہو گئی تو ہم جلدی سے آپ دوسرا چکر لگا لیتے ہیں آپ کے سامنے ہی تیل بھی نہ کافی گرم ہو چکا ہے آلو چکن کی ٹکیاں ناظرین اب ہماری دیار ہو چکی ہیں تو اب سینڈوچ بنانے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے وہ کیسے کیا تو اس طرح سے میں نے بریڈ رکھی اور اس کے اندر میں نے کباب رکھے آلو چکن والے تو اس طرح سب کے اندر ایک ایک موٹا موٹا کباب رکھ دیجئے گا اور یہ چٹنی بنی ہوئی تھی ہری چٹنی میرے پاس بنی ہوئی تھی تو وہ میں نے اس کے اندر لگا دی کہ چلو کراری سے بن جائیں گے اوپر سے ناظرین مایونیز ڈال دیں جتنا آپ کو پسند ہے اتنا ڈال دیں اور اس کو پرمیٹ رکھ کر پکنے کے لیے سکھنے کے لیے انتظار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین سینڈوچ ہمارے سکھ گئے ہیں تو اب ہم اس کو نکال کر اس کی کٹنگ کود کر لیں گے کیونکہ یہ سینڈوچ مشین نہیں ہے اس میں ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں سینڈوچ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح کے پھر کٹنے کود پڑیں گے تو اس طرح سے میں اس کو کارتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں ناظرین ہمارے خوبصورت پیارے آلو چکن کے سینڈوچ تیار ہے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے آپ بھی بنائیے ٹرائی کیجئے اور بتائیے کہ آپ کو کیسے لگے تو ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں